ہر قسم دی حمد و سنا تاریفات کبریائی برائی اللہ وحدہو لا شریف مالکِ کائنار ارض و عثمہ واد دیواستِ غاس ہے اور پیش شمال لا تعداد درد و سلام آقاِ دو جہاں سرورِ مقاق و نیندِ تاجدار آمنا دلال پیکرِ حسن و جمال شیمہ دیویر رب دی حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دی حضراتِ محترم عجدِ و مبارک باتِ حق دار نے جنا نے سانو سارا رمضان قرآنِ پاک سنایا اور عووی مبارک باتِ حق دار نے جنا نے اونہ دے پیچھے انو سمات فرمایا ہے قرآن رب العالمین فرمانے نے اسیہ نو نازل کیتا ہے تاکہ مومن عیدتو شفا حاصل کرسکن ساٹھی رحمت حاصل کرسکن آج ماشاءاللہ چھپیس روزیں ہو چکے نے اور ستائیس میں روزیں دی تیاری عروج دے ہیں اور اسی آج اپنا محاسبہ کریے کہ اسی چھپیس روزیں دے اندر کی کمایا ہے کیا اسی جو رمضان ساڑھی زندگی نے اندر آیا ہے کیا اسی عوضہ اب ادا کر دیتا ہے حضرت عامیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا عالی عنہ فرماندیا نے اے اللہ دے نبی جی میں اللہ دے اپنوں کی منگا اللہ بلو کہنا سوال کرا کہ جی تو تاک رات ہوئے فرمایا عائشہ اے میری پیاری عائشہ جنو رب العالمین تاک راتا تاڑیا کے نصیب کر دوئے کہ اللہ کے ادوا کرے اگر اللہمہ انہ کا افون توہپل فاقوا فافعنی مغفرت اسی بیت سے بھی منگنیا کہ اللہ گناہ دے پوند ہو چکے نے ساڑے گناہ نو معاف فرما دے لیکن اللہ گناہ دے معاف کر دیندہ ہے لیکن جنو اسی گناہ کیتے ہوندے نے وہ اسے طرح ہی رہن دے جس تو اللہ دے اکے افودہ سوال کیتا جائے گا کہ اللہ ساڑے گناہ نو معاف بھی کر دے اور انہ نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے اللہ تاڑے سارے گناہ معاف کر کے انہ نو نیکیاں دے اندر بھی تبدیل کر دیندے اور آئیے ذرا قرآن وال چلیے ذرا کہ کس طرح قرآن ساڑے واسطے شفاہ ہے مالکی کائناتہ قرآن میرے پاک پہمبر علیہ السلاة والسلام تی زبان رسالت اندروں آبا حض آمدی پی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا حُوَا شِفَاہُنَ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِ آباز نہیں آئی سواد نہیں آئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا حُوَا شِفَاہُنَ مَا حُوَا شِفَاہُنَ اوہ ٹاٹران دے کلو شباہ منگن والے ہو اوہ گیر تذروری از رات دے کلو جا کے مَا شباہ منگن والے ہو رب دہ قرآن کھول رب دہ قرآن کھول رب دہ قرآن کی کیر اموان نَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا حُوَا شِفَاہُنَ وَرَحْمَتُ الْلِلِ مُعْمِنِ قرآن پرے گا تینوں شفاہ بھی ملے گے قرآن پرے گا تین رحمت بھی ملے گے اللہ جی کس طرح شفاہ ملے گے کس طرح رحمت ملے گے فرمائیہ جی تو پریشانیاں دے اندر ہوئے دوپتے تکلیق ہوئن بیماری دے اندر مبتلا ہوئے میرے رب دہ قرآن کھول کے پریاں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف الامیر ظالک الکتاب لا رعب فیر حُدل المتقیر جا اللہ نے دے ویچر تیرے واسد حدایت بھی راک دی دیا ڈاکٹر دے کوئی جاننا ہے جا کے انہوں پیسے دےنا ہے پیسے دے کے ڈاک ساگھ میری بیماری ہے مطابق در دوائی دے دے دوائی دے دے دےو تاکہ مینو ذرا آرام آجے سکون آجے جا رب العالمین دا قرآن پریا کروے حدایت بھی ملے گے شباہ بھی ملے گے رحمت بھی آئے گے قرآن تیریا تلافتہ کریا کرنا قرآن تیریا تلافتہ کریا کرنا حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ لے کہندے لے کہ اگر مینو پتا لنگ جاوے نا کہ پورے سال دے ویچے ایک تاک راتے اوہ لیلہ تل قدر دی راتے کہ میں پھاری رات اللہ دیاں بات کر دا روان نہ سارا سال اللہ دیاں بات کر دا روان اوہ لیلہ تل قدر دی رات نو تلاش کر نواز دے آج تیرے میرے واسطے کتنی آسانی ہو گئے رمضان تا مہینہ آ گیا پہلا عشرہ گزر گیا دوسرا عشرہ گزر گیا تیسرا عشرہ آ گیا انہا لا اللہ نے اجفیر تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دیتیانے تو تیسری سرے عشرے دے ساریاں راتا نہیں جاگ لیا اللہ نے تیلوں بھی راتا داست دیتیاں صرف پانج راتا پانج راتا آج تھی رات چوٹھیا درہ گور کر تو بچوں کرنا میں پہلی رات کی تھی گوا دیتی دوسری رات کی تھی گوا دیتیا آئیے درہ گور کریے قرآن پریا کر قرآن دیاں تلابتہ کریا کر اپنے بچیاں نو قرآن تاکاری بنایا کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو بندے دو بندے جنا تے راستے دے اندر کھر چکریا کرانے دوسرا بندہ دوسرا بندہ ذرا گور کر تو بچوں کرنا میں ایک او بندہ ہے چرا ہافتے قرآن کاریے قرآن معلم قرآن او نووے کے کیا کر اللہ میں نووی کاریے قرآن بنا دے اللہ میں نووی ہافتے قرآن بنا دینا آج ذرا گورتے کرنا وزیر آزم آ جائے وزیر آلہ آ جائے آرمی چیپ آ جائے مسلطیں نہیں کھرا ہو سکتا مسلطیں کھرا نہیں ہو سکتا تیرے محلے تا ایم این اے آ جائے ایم پی اے آ جائے لیکن مسلطیں کھرا نہیں ہو سکتا اے در ساتھ آٹھ سال تا حافتے قرآن آگے آئینا حافتے قرآن لوگی کیا نینے حافتی ذرا سانو نماز تے پر آدے ہونا آرمی چیپ بے باس وزیر آزم بے باس وزیر آلہ بے باس اے تھے ساتھ آٹھ سال تا بول بچہ آیا گائی اجھے جوان نیچے خدم بھی نہیں رکھے تیری تے میری امامت پہ اکراند آئی اے کتھو ملیا نے تاکتا اے کتھو رتبے ملنے قرآن تو ملنے قرآن پریں گا قرآن تھی تلیو حاصل کریں گا اللہ رب العالمین تیرے رتبے بلند کر دوے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے صحاب سے قرآن دے بچے جرنے اے صحاب سے قرآن دے والدین رب العالمین سونے دے سونے دے تاج پہنا دوے گا کیرا سونے دا تاج اجرا اسی ملاوٹ کرنے نہیں اور سونا ہوئے گا خالص سونا ہوئے گا پھرے جوارات لگے ہونگے او دے ماں باگ دی کیا شان ہوئے گی جنہو رب العالمین خود سونے دا تاج پہنا آنگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب حافظ قرآن نو کوئے گا تو دنیا ترہ کے میرے قرآن نو حفظ کیتا میرے قرآن نو یاد کیتا جا آج علیہ اللہ مین تو شروع ہو جا تے ون ناس دی سین تک پردہ چلا جانا تے جی تے ون ناس دی سین دا اینڈ ہوئے گا او تے تیرا محل ہوئے گا اے رتبے کتھو مینے قرآن تو مینے قرآن تو مینے اللہ اکبر اللہ اللہ آئیے ذرا دور کر دے چلے جائے گا نا حضرت ابو موسیٰ علیہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح میرے پاک پیغمبر لے صلاح تو سلام دے نال سفر پہ کر دے نے رات تا قیام تا وقت آگیا ہے نا اپنے اپنے کھیمیاں دے اندر چلے جان دے نے حضرت ابو موسیٰ علیہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح میرے پاک پیغمبر لے پاک پیغمبر لے صلاح تو سلام حضرت ابو موسیٰ علیہ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے نالے توا کر دنے اللہ سونے میں تیرا کننا کو شکر دا گرامی اٹے سونے میرے اٹے سونے میرے امتی قرآن والے بنا دیتے نے اللہ ہو اکھبر اللہ اللہ اے دراج بچہ جرہا بیکھے تلاوت کرے نا نال ماں باپ بیٹھا ہو وے ماں باپ دا دل فکر نہ اچھا ہو جان دا سر فکر نہ بھلند ہو جان دا اے ہاں بجی اے تے میں ہفت کر آیا استاد کہن دا ہے نا کہ اے نو تے میں ہفت کر آیا وے آپ کو ماں باپ کی کیاں دے نا ہاں بجی ہفت تے تُس ہی کر آیا یہ بچہ کی دا دس ہوا بچہ کی دا بچہ تے میرا اے نا ماں باپ دا سر فکر نہ بھلند ہو جان دا اس واسطے قرآن پر آیا کر قرآن پر آیا کر کٹا مٹھا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وزہا واللیل ازا سجا ماں ودا کا رب کا واما کا لا وَلَا لَا لَا كِرَا تُخَيْرُ اللَّهَ اللہ اکبر اللہ اللہ اے شانہ کی تو ملیا قرآن دیکھو نو ملیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَانَ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ قرآن پڑھے آگر قرآن پڑھے آگر اج سفر تے جان لگیا تیرے ہینڈ فری دے اندروں گانیاں دی بری آواز بے آن دیئے اگر وہ ایک بندہ سی نا رات نو سون لگا تے سوندیا سوندیا انہیں ہینڈ فری کرنا چے لگائیے سنتا پہ آئے تے مر گے آئے صبح جدو ادھے ورسا آئے انہوں جگان واس دے سنتا آئے تے مریا پہ آئے تے جدو ادھے نے ہینڈ فری لائی تے انہوں جی وار نہ کی لگیا قرآن لگیا تے نہیں گانے لگے سی لوگوں موت تھا کوئی پتہ نہیں جس ٹائم مرزی آ جائے ایتھے چل دیا چل دیا کوئی پتہ نہیں چل دیا کوئی گلی تھی کرکٹ کھے ہوئے میں کالے کلیپ دیکھ رہا سی کہ او دے ویچ نو جوان نو جوان بڑی عمر ہوئے گی پنجی چھپیس سال ہوئے گی رات دا وقت دے ہی بھی رمضانے رات دا وقت دے تے او تھے کرکٹ بیاں کھیل دیا جدو سیڈت ہویا نا واری لین لگا تو موت آگئی او تھے ہی دیکھ گیا کھریا کھرے ہی دیکھ گیا جرا گھوٹ کرو رمضان آیا تے کھا دے واسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسرام وزجد نبوی دے اندت شریف فروانے میرے پاک پیغمبر نے ایسرام ممبر دے اُتے قدم رکھیا پہلا قدم رکھیا تے آمین دوسرا قدم رکھیا تے آمین تیسرا قدم رکھیا تے آمین صحابہ پریشان ہوگے اللہ نے نبی جی آگے بھی دے آیا کر دے سنا آج تو پہلے قدمی اے ہو جا معاملہ نہیں پیش آیا آج آمین کیوں کہ یہ روایہ میرے صحابہ جیرے بندے دے زدگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جاوے جبریل میرے کول آیا سنا کہ اندر اللہ دے نبی جی تاٹی امت دے اندر جس بندے دے کول رمضان دا مہینہ آ جاوے وہ نے اس رمضان دے مہینے دے اندر اپنیاں معافیاں نہیں لکھوایاں اللہ دے کولو بخش شاہ نہیں مانگیاں میں اس بندے تھے میں جبرائیل دی ویلانہ تے فرشتیاں دی ویلانہ تے اللہ دی ویلانہ تے تاٹی نبی ہون دے انہ دی ویلانہ تے میرے پاک بیغمبر نے سلام نے فرمایا میں آمین کہہ دیتے آمین کہہ دیتے ہیں لوگوں آج ذرا گھوڑ کریے نا گرمی دے روزے آن ساٹا بہانہ کی ہویا کردہ جناب گرمی بہوتے روزے نہیں رکھے جاندے کام کاج کرنا ہندہ ہے جی چلو ٹھیک ہے سردیاں دے آجاں جی سردی بہوتے اٹھیاں نہیں جاندہ ہے سیری کون بنائے گا پانی ورہا تھنڈا ہندہ ہے جار کدی ویکھیا جے ایسا میرے تو پچھے بھی کئی ہے گے سن پچھلے سال بھی ہے گے سن جنہیں فوتوں کے لیکن انہیں رمضان دا مہینہ انہیں نصیب نہیں ہویا اس واسطے چند دن رہ گئے نے اسی قدرہ کر لئے آج چوتھی تاک راتیں پر سوپنی ہو جانے ہیں یارہ میرے اسی سونے ہیں پہلا مینہ ایک رہ گیا ہی وہ بھی اسی سو کے نگالے ہیں اور وہ دے بیچ بھی صرف ایسی پانچ دن جاگنا سی پانچ راتاں جاگنیاں سن وہ دے بیچوں میں ایسی تین ضائع کر دیتی ہیں مگر کنیاں رہ گئی ہیں کنیاں رہ گئی ہیں دو رہ گئی ہیں آج وہ بھی ایک آج رہ گئی ایک پرسو رہ گئی اس واسطے اللہ دے کے دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جو کوئی گلتی تیئی ہوئی تھی اللہ معاف فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين موسیقا آخر درستی موسیقی